اونٹ پاکستان میں بھی اونٹوں کی تعداد زیادہ ترسین اور بلوچستان کے اندرونی اور اگستانی علاقوں میں ہے نازکرام اونٹ کو سہرہ کا جاز بھی کھا جاتا ہے برحال اونٹوں کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک عربی اور دوسری بختیاری عربی اونٹوں کی ایک کوہان ہوتی ہے جبکہ بختیاری اونٹوں کی دو کوہان ہوتی ہیں نازکرام انسانوں نے اونٹوں کو کم سے کم تین ہزار سال سے سواری کے لیے استعمال کیا ہے اور اونٹ بہت باری بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے اور اگستانی علاقوں میں سامان پہنچانے کے لیے اونٹ کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے نازکرام اس کے علاوہ اونٹ کا دودھ اور گوشت بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور آج کے دور میں بھی کئی عرب مالک میں اونٹوں کی دور بھی لگائی جاتی ہے نازکرام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اونٹوں کے مطالق فرماتا ہے یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتی کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں نازکرام اس کے علاوہ اونٹوں کا حدیث میں بھی تذکرام موجود ہے ارشاد ہے اور اونٹوں کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو پس تم اس کی حدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے نازکرام ایک عام صحت من اونٹ چار سو پچاس کلو گرام وزنی اونٹ ہٹا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی متعید مسنوات تیار کی جاتی ہیں نازکرام اس کے علاوہ اونٹ دنیا کا وہ وائد جنور ہے جو اپنی خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ظہیرہ کر لیتا ہے اس طرح وہ کئی دنوں تک کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اس کے پنجے سے ریت اور برد میں دسنے سے بچاتے ہیں نازکرام اس کے علاوہ جب ریت کی توفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں نازکرام اس کے علاوہ اللہ تعالی کی یہ عجیب مخلوق اونٹ کانٹے دا درختوں کو بڑے مزے سے کھاتے ہیں نازکرام آہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اونٹ تین میٹ میں دو سو لیٹر پانی پی جاتا ہے اور اتنی تیزی سے کوئی دوسرا جانور اپنی مقدار میں نہیں پی سکتا نازکرام اس کے علاوہ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام خیام ہے اس بیماری لگنے پر اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اونٹ مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے آہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سامپ کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اونٹ سامپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اور اونٹ اس حالت میں سامپ کے زہریلے اثر سے پیاس کے شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی بھی لیتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں نازکرہ مہرین نے ان آسو کو بہت قیمتی کرا دیا ہے یعنی ان آسو سے متعد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج کیا جاتا ہے نازکرہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق بے مسئل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو مختلف صلاحیتوں سے نمازہ ہے دنیا کے سب سے میربان غستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانواروں کو بھی دل جوئی کرتے تھے اور وہ انہیں انسانوں کی شر سے محفوظ رکھ دیتے نازکرہ مروایات میں ایک ایسا واقعہ ایک ایسے بوڑے اونٹ سے منصوب کیا جاتا ہے یہ اپنے مالکی شر پسندی سے آجز ہو کر اللہ کے رسول کی پناہ میں آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچا لی اس پر اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار دعائیں فرمائی لیکن یہ میں سے ایک ایسی دعا تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے ناظرین حضرت امیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آکر کھڑا ہو گیا جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پرسکون ہو جا اگر تو سچا ہے تو تیرہ سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے آمان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے عرض کیا یا رضو اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا سو یہ ان کے پاس سے باگ آیا اور اس نے تمہارے نبی کی بارگاہ میں اسسنا کیا ناظر کرم حضرت تمیم فرماتے ہیں کہ ہم ابھی باہم اس گفتگو میں مشغول ہی تھے کہ اس اونٹ کا مالک باگتے ہوئے آیا جب اونٹ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان مالکوں نے عرض کیا یا رضو اللہ یہ اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے باگا ہوا ہے اور آج ہی ہمیں آپ کی حضرت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور شکایت بہت ہی بری ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک بلا بڑا جب موس میں گرمہ آتا تو تم گاز اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موس میں سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچھ کرتے پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنے اوٹوں میں افساش نصر کیلئے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی سیعت من اوٹ ہدا کیے اب جب یہ خستہ آلی کی عمر میں پہنچ چکا ہے تو تم اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھا لینا چاہتے ہو انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات من و غن اس طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ اسے زبا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی دال رسائی نہیں کی اور میں تم سب سے بڑھ کر ریف فرمانے والا ہوں بشک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دل سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے نازکرام اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے ایک سو درہم میں قرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جہا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی حتر آزاد ہے اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبرک کے پاس اپنا مو لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اور اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نابتیدہ ہو گئے راوی فرماتے ہیں کہ ام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کیا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے اس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا پھر میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے اس طرح آپ نے میرے خون کو محفوظ فرمایا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونہ آ گیا کیونکہ یہی دعائی میں نے اپنے رب سے مانگی تھی تو اس نے پہلی دین کو قبول فرما لیا لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا اور جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیا کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زانی سے فنا ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے کلم اسے لکھ چکا ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ